اسلام علیکم ناظرین چشتی نیوز ہیسٹری کے ساتھ میں ہوں شاہد علی چشتی اڈوکیٹ ناظرین چشتی نیوز ہیسٹری کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس میں یہ ہیسٹری آف باہر لگر کا یوٹیوب چینل ہے اور اس کے ذریعے ہم آپ کو باہر لگر کی جو تاریخ ہے باہر لگر کی ہماری جو سب کے رسل باہر لپور تھی اور جنوبی پنجاب اور باہر لپور کی جو ہمارے شخصیات ہیں اور اس علاقے کے جو خاندان ہیں اور ان کی جو مقامات ہیں ان کے اتبارے میں ہم آپ کو بتاتی رہتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے چشتی نیوز ہیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں کیونکہ یہ اسی ذریعے سے آپ تک ہی ہماری جو معلومات ہیں وہ پہنچتی رہتی ہیں اس کے علاقے بھی ہمارا جو سوشل میڈیا گروپ ہے ہسٹری آف باہر لگر اس میں بھی ہم مختلف پوسٹے ہیں اور وہ مختلف معلومات کی جو چیزیں ہمیں شیئر کرتے رہتے ہیں جس کو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ تک ہی ہماری معلومات پہنچتی ہیں ناظرین دو تین دن سے وہ میری طبیعت ناساز تھی نزلہ زکان تھا اس وجہ سے کوئی آواز میں بھی گربر پیدا ہو رہی تھی تو اس وجہ سے غیر آزری ہوئی تو آج میں آپ کو ریاست بابلپور کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہے آج کا جس سیشن ہے چشتی نیوز اسٹری کا اس میں حاضر ہوں تو ناظرین آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہماری جو ریاست بابلپور ہے یہ اس میں عبادی بھی اس کی بہت کام تھی چونکہ یہ اس کا زیادہ تریسہ سے چولستان پر مشتمل ہے کچھ دریائی علاقہ تھا دریائی کے آر اور پار بھی وہ بھی میں آپ کو کسی پروگرام میں تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں دریائی ساتلوج کے پار کا کتنا علاقہ شامل تھا اور کہاں کان تک ہماری ریاست بابلپور کی حد تھی اور پھر یہ کیسے جو ہے یہ انگریزی جو صوبہ وہ اس میں پنجاب میں شامل ہوا تو ناظرین پاس میں ہماری چونکہ عبادی اس میں دریائی کے صرف یہ اٹھار کا یہ علاقہ تھا اس میں ہی ریاست کی زیادہ تر آبادی تھی اور یہ دریائی ساتلوج کا فاضل کا منگلہ سے لے کے اور یہ رہیم یار خان کے جو آخری سات کاباد اسٹیشن ہے اس میں سبزل کورٹ سبزل تک کیا یہ سارا علاقہ ہے یہی ریاست بابلپور تھی اس میں اس کا اٹھار کا علاقہ ہے اس میں زیادہ تر آبادی تھی اور وہ لوگ بھی مطلب کوئی اتنے زیادہ پڑھ لکھے نہیں تھے عظیمیدار فیملیز تھی اس میں کوئی اس وقت ادارے بھی نہیں تھے ریاست کو آپ کو پتا ہی ہے کہ کوئی یہ دائی سو سال تقریباً یہ ریاست قائم رہی یہ سترہ سو پچاس کے قرین اس ریاست کا مطلب بقائدہ جو سسٹم تھا وہ شروع ہوا اور پھر یہ انیس سو پچپن میں آکے یہ ریاست جو ہے یہ پاکستان میں مر جو گئی اور پھر یہ اس ریاست کا جو اس میں کوئی تقریباً کوئی تیرہ نواب جو بابلپور کے ہمارے عباسی خاندان کے وہ کوئی تیرہ نواب رہے تو ناظرین اس میں یہ ریاست بابلپور میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں ریاست نے جس وقت یہاں پہ آبادکاری کا نظام شروع ہوا اور نیری نظام یہاں پر سٹارٹ کیا گیا یہ کوئی انیس سو سات سے انیس سو بیس کے درمیان تو پھر یہ اس کو جب یہ مکمل ہونے پر یہاں پہ جو باقی علاقوں سے نواب بابلپور کی دعوت پر مختلف لوگوں کو مختلف علاقے کے پنجاب میں بھی اور یہ مشرقی پنجاب اور یہ اس طرح بیکہ نیر اور جو جنڈستان کی دوسری ریاستے تھی وہاں سے یہ لوگوں کو آبادکاری کے لیے یہاں پر بلایا گیا اس کے علاوہ یہ ہوا کہ یہاں پر بہت سارے جو چونکہ یہاں پہ جس وقت انگریزوں نے یہ اٹھارہ سو اچھا سٹھ میں یہاں پہ یہ اس کا ایجنسی آف کانسل قائم کی تو پھر اس کے ساتھ یہاں پہ نئے میک میں قائم کیے گئے اور ان کو ایک باقیادہ نظام کے تحت ایک سسٹم کے تابعی لائے گیا تو ان میک مجاد میں ظاہر ہے بہت ساری اسامیہ نکلیں ان کو شنگریزوں نے اپنے جو پنجاب سے اپنے ساتھ مندلہ ہے اور اس طرح سے باقی جو ہندوستان کے علاقے تھے وہاں سے بہت سارے جو لوگ تھے جس وقت یہاں پہ آبادکاری کا یہ نظام نیری نظام اسٹیبلش ہو گیا تو پھر وہاں پہ یہ لوگوں کو لائے گیا تو ایسے ہی ایک چلتے چلتے مجھے ایک لطیفہ یادیا گیا نواب باولگور کا ہمارے جہاں پہ چونکہ نواب صاحب بھی کوئی اتنے مطلب پہلے والے اتنے کو قابل نہیں ہوتے تھے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے بس رسمی ایک تعلیم جو اس وقت چل رہی ہوتی تھی مدارس میں یا مزورگوں کے مدارس مدارسے وغیرہ تھے وہاں پہ یہ مطلب سکول کی جو تعلیم تھی یہ تو تقریباً نہ ہونے کے مرابر تھی جو ملازمین بھی تھے کلرک حضرات اور دوسرے افیسرز وہ بھی بار سے زیادہ تر ہواہ جاتے تھے تو یہاں پہ ریاست میں چونکہ ابتدائی کام یہاں پہ سکول وغیرہ شروع ہو گئے تھے تو اس میں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد تو یہ پھر یہ ہے کہ اس میں میں ایک لطیفہ آپ کو سمانا چاہتا ہوں تو نواب صاحب کے پاس کچھ لڑکے چونکہ وہ دربار نواب صاحب لگاتے تھے سالانہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ضرورت مند ہوتے تھے تو وہ ایک ٹائم دیا جاتا تھا ان کو کہ وہ نواب صاحب کا جو دربار خاص ہے اس میں وہ پیش ہوتے تھے اور اپنی عرضیاں اپنی جو فریادی ہوتے تھے وہ وہاں پہ ان کے سامنے ملاقات کرتے تھے تو دون وجوان جو ہے وہ کسی طرح انہوں نے نواب صاحب کے فریادیوں میں شامل ہو گئے سائلوں میں تو وہ نواب صاحب کے پاس چلے گئے نواب صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب حمد ریاست میں ملازمت کے خواہش مند ہیں پڑے لکھے ہیں تو نواب صاحب ظاہر ہے نواب صاحب نے خود تو انٹرویو نہیں لینا تھا نواب صاحب نے یہ ہے کہ ان کو وزیراعظم کے پاس بھیگ دیا یوں بھی اس وقت وزیراعظم تھے ان کے پاس انہوں نے بھیگ دیا وہ لڑکے جو تھے وہ نواب صاحب کا حکم لے کے مطلب ہو چلے گئے وہاں وزیراعظم صاحب کے دربار میں پیش ہوئے تو وزیراعظم صاحب بھی کوئی ہے اتنے پڑے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ میں کیا پڑے ہوئے تو ایک لڑکے نے کہا کہ جناب میں تو پرائمری پاس ہوں تو دوسرا لڑکا جو تھا اس نے کہا کہ جناب میں بھی یہ پاس ہوں تو وزیراعظم صاحب کو تو خود دیتنا پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی یہ کیا ہوتا ہے اور وہ پرائمری کیا ہوتی ہے تو وہ انہوں نے اس لڑکے سے جو پرائمری پاس تھا اس سے پوچھا کہ میری ڈوڈو نہیں آن دیتے ہیں یعنی دو زرب دو کا جو پاڑا ہمارا جیسے ہم دونی کا پڑا کرتے ہیں انہوں نے کہا دوڈو نہیں آن دیتے ہیں تو اس لڑکے نے کہا جی آتی ہے انہوں نے کہا سنا تو اس لڑکے نے کہا دوڈوڈی چار جی نوام صاحب کو وزیراعظم صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیرا انٹرگو تو ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اگلی لڑکے سے پوچھا انہوں نے کہا میتے کو دوڈو نہیں آن دی ہے اس نے کہا حضور میں بیئے پاس ہوں گراجویٹ ہوں آپ میرے سے کوئی اچھا سوال پوچھیں یہ دوڈو نہیں کیا میں اب آپ کو کیا بتاؤں تو وزیراعظم صاحب صاحب اس سے میں ہے اس نے کہا یار تم یہ کیا بیئے بیئے اس نے کہا بیئے بیئے یہ ماں دی کیا بیئے بیئے لارکھی تو میں تک پوچھیں جانا دوڈو نہیں کتنی ہوں دوڈو نہیں دسا اس نے کہا حضور میں گراجویٹ ہوں میں نے چودہ جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں تو میں یہ دوڈو نہیں کم مجھے کیا میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں آپ میرے سے کوئی اچھا سوال پوچھیں تو وزیراعظم صاحب سے ملوکی یہ بات کی تو وزیراعظم صاحب تھوڑے سے شرمنتہ بھی ہوئے اور نے کہا ٹھیک اچھا چھلیں اس نے اپنے سیکٹری کو گلایا اس نے کہا کہ یہ جو دو جماعتیں پڑھا ہوا ہے نا یہ سوری ہے جو پانچ جماعتیں پڑھا ہوا ہے پریمیلی پاس ہے جس نے یہ دوڈو نے سنائی ہے اس نے کہا اس نے کہا اس کو تحصیل دار لگا دو اور اس نے کہا کہ یہ جو بیئے ہے جس نے گراجویشن کیا یہ بتا رہا ہے کہ جو میں بیئے پاس ہوں گراجویشن ہے تو اس کے اس نے کہا کہ اس کو پٹواری کارڈر کر دو تو وہ لڑکے نے بڑا شور مچا اس نے کہا میں گراجویشن ہوں میں نے چودہ جماعتیں پڑھی ہیں اس نے پانچ جماعتیں پڑھی ہوئی ہے اور آپ یہ اس کو جناب جو یہ ڈوڈونی پر آپ اس کو جناب پٹواری آپ کو لگانا چاہئے تھا آپ اس کو تحصیل دار لگا رہے ہیں اور جناب میں جناب پڑا لکھا ہوا آپ مجھے تحصیل داری مجھے پٹواری لگا رہے ہیں تو اس نے بڑا ہی تجاج کیا تو وہ مزیریاں صاحب جو نا وہ بڑے نراز ہو اس نے کہا مجھے نواب صاحب کا حکم آئی بتا ہی کو میں نوکری دیندہ بھی ہوں کہ اگر مجھے نواب صاحب کا حکم نہ ہوتا تو اس نے کہا میں نے تو تجھے نوکری بھی نہیں دینے تھی اس نے کہا اچھا چل میں کوئی ڈسا کہ پٹواری تک ہم گھنو ہوتا ہے یا تحصیل دار تک ہم گھنو ہوتا ہے اس نے کہا یہ پٹواری کا کام سے ہوتا ہوتا ہے اس نے ریجسٹر لکھنے ہوتے ہیں اس نے انتقال دار زکر میں ہوتے ہیں اس نے موکے اور خسرے اور پتنے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اور اس نے کہا تحصیل دار کا کیا کام ہے اس نے کہا جی تحصیل دار ہے تو ان کو اس کی پردال کرنی ہے اس کو چیک کرنے اس پر سائن کرنے تو اس نے کہا پٹواری تک ہم گھنو ہے اس نے تحصیل دار دار اس نے کہا تو آپ ہی تحصیل دار 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 کام جو نہ تھوڑا ہوتا اس نے سائن کرنا اور جو پٹواری ہے اس نے دوڑا کام کرنا ہے تو اس نے کہا بھائی میں تھے کوئی ٹھیک نوکری لائی ہے یا غلط نوکری لائی ہے پھر زیادہ کام ہے تو زیادہ پڑھا لکھا ہے تو زیادہ کم کر سکتا ہے یہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے تھوڑا کم کرے گا اس نے تو سنیسٹک نیچر کر دے نا دستخد کر دے اور پھر اس نے جناب نواز صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو بھی یہ پاس تھا اس کو جناب اس نے بٹواری لگا دیا اور جو پانچم آتے پڑا ہوا تھا لڑکا جس نے وہ دنی کا پھاڑا وزیراعظم صاحب کو سنایا تھا تو وزیراعظم کے حکم پر ریاست میں انہوں کو اس طرح سے یہ نوکریوں دی گئی تو ناظرین یہ آج کا یہ چشتی نیوز ہیسٹری میں یہی لطیفہ آپ کو میں سنا کے آپ سے جازت لیتا ہوں اور آپ پہ ایتاک اگر آپ نے یہ چشتی نیوز ہیسٹری کو اس کو نہیں کیا سبسکرائب تو آپ اس کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کل تا کہ تم یاد بیتر ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ مزید آپ کو پھر یہ ریاست کے جو دوسری ہمارے تاریخی ویڈیوز ہیں اس میں اور بھی ہمارے جو بڑے اچھے اچھے واقعات بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سناوں گا اس ایک ساتھ شاید چشتی نیوز ہیسٹری سے ہی جازت دیں گے شمالی اسلام شمالی اسلام